بلاول بھٹو سے اسیمبلی پہنچ گئے سپیکر آگا سراج سے ملاقات اور پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے شاندار استقبال کی تیاریاں دے گئیں چڑھا دی گئیں سیخ کباب بار بی کیو آئیس کریم اور کولڈ رنگ کا بھی احتمام کیا گیا ہے انسانیت سیاست سے بڑھ کر ہے بلاول کا وزیراعظم پرٹنس نئے پاکستان میں یوٹن سے عظیم رہنما بنتے ہیں تو آپ صدی کے سب سے بڑے رہنما ہیں یاد کریں نواز شریف نے آپ کی آیادت کی تھی شیئرمنٹ پی پی کا ٹوئٹ ہم نواز شریف کے دشمن نہیں سیاسی حریف ہیں وزیر صحت پنجاب یاسبین راشد کا تفسرہ کہا شریف خاندان علاج پر سیاست نہ کرے نواز شریف بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو کھل کر بتائیں باہر بھیجوانا عدالت کے اختیار میں ہے آئی ایم ایف مذاکرات کے نتائج جلس سامنے آئیں گے ٹیکس چوری کے خلاف جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں اپریل میں ٹینڈر جاری کیا جائے گا اسد عمر کا اعلان لوگ سرکاری شعبے میں کام کرنے کو تیار نہیں بہتری کا کوئی شاکٹ نہیں ہے مارکیٹ سے قابل لوگوں کی خدمات لینا ہوں گی 26 مارچ کو پاکستان اور یورپی یونین میں مہاہدہ ہوگا وزیر خزانہ کا بزنس لیڈر سمٹ سے خطاب جی ایس پی پلس کے حصول میں اظہار تشکر موشی پالیسیوں سے اداروں کو بہتر سمت میں گامزن کر رہے ہیں معیشت کا استحقام اولین ترجی ہے سرحدوں پر کشیدگی اور اوان امن کے مسائل ترپیش ہیں چیلنجز سے نمٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے نئے براولپنڈی نے سابق میجر آقف قیوم کو کرفتار کر لیا سونے کے کاروبار میں اوان کو دھوکہ دینے کا انزام ہے مرزم 6 سے 7 تیصد مہانہ منافع دینے کا وعدہ کرتا تھا اعلامی آگ جاری بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے پیش کش 450 ارب کر دی گئی سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا سندھ کی حکومت شخصیات اور افسران کے خلاف کیسز ختم کرنے کے استعدام مسرط ڈیل بحریہ سے ہو رہی ہے سندھ حکومت سے نہیں یہ تاثر نہ لیا جائے عدالت پیش کش قبول کر لے گی فیصلہ 21 مارچ کو ہوگا جسٹس عظمت کے ریمارکس کراچی میں بادل برس پڑے گلچن اقبال، گلستان جوہر، ملیر اور زفورہ گوت میں بارش نیشن سٹیڈیم میں سٹاف کی دوڑے لگ گئیں پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے وزیر اطلاعات کا بیان کھیل کے شعبے میں ایسے لوگ ہیں جن کا کھیل سے تعلق نہیں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تحصیل اور یونین کانسل کی سطح پر میدان بنانے کا اعلان آئی ایس پی آر نے یوم پاکستان کے لیے نیا پرومو جاری کر دیا پریٹ کا سلوگن پاکستان زندہ باد ہوگا غیر ملکی پیرا ٹروپرز پری فال جم کا مظاہرہ کریں گے ترکی کے ایف سولہ اور چین کے جی ٹین تیاروں کا کرتب ہوگا مہمان خصوصی ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد ہوں گے الیکشن کمیشن نے ڈپٹے میئر کراچی ارشت وہرہ کو نا اہل قرار دے دیا ایم پی ایم چھوڑ کر پاک سر زمین پارٹی میں شامل ہونے پر نا اہل ہوئے نا اہلی کے لیے ایم پی ایم نے درخواست دائر کی تھی این آئی سی ایل کرپشن کیس میں محسن حبیب کی ادم گرفتاری سپریم کورٹ برہم دو عفتے میں گرفتاری کا حکم دے دیا ملزم پیش ہوا نیب نے چائے پلائی بسکٹ کھلائے اور بھیج دیا ای سی ایل میں نام کے باوجود ملک سے بھاگ گئے تھے عدالت کے ریمارکس خصور کے لاقے کورٹ رادہ کشن میں باپ درندہ بن گیا بیوی اور تین بچوں کو قتل کر دیا دو ماہ کا تنویر تین سال کی عطیہ اور بارہ سال کا نوید شامل صفاق شخص نے اہل خانہ کو خدال کے وار سے مارا گرفتار کر لیا گیا پولس کا کہنا ہے کہ ملزم نے غیرت کے نام پر کورسی کے لیے کنٹرولر آؤٹ اف کنٹرول ہو گئے فیصلہ بات ڈی سی اوڈیورسٹی میں میوزیکل چیئر کے دوران شفقت حسین کی نازبہ حرکت خاتون ایچوڈی کو کورسی سے گرا دیا دوائوں کی قیمت بڑھا دی گئیں تیس سے پچاس فیصد اضافہ نزلہ زکام کی دوائے نے بجڑ درہم برہم کر دیا مریض چیخ اٹھے اب تو نوٹفیکیشن بھی نہیں آتا دوائے کھلتے ہیں تو قیمت بڑھنے کا پتا چلتا ہے دکانداروں کا شکوا 25 سے 50% مہنگی ہوگی اور عوام کو دوائی پرچیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا پہلے تو پرانے ریڈز بھی چیک کرتے ہیں تو دبی کا ریڈ بڑھ جائے